نیب نہ کبھی منشا بم تھا اور نہ ہی ہوگا ہمیں منشا بم سے تشبیح نہ دی جائے شیمن نیب کا اپوزیشن کو پیغام جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کہتے ہیں اپوزیشن کو کم از کم نیب کو منشا بم تو نہیں کہنا چاہیے سیاستدان حکومت سے ہوں یا اپوزیشن سے نیب کے لیے سب برابر ہیں اگر کسی نے جرم کیا تو اس کی انکواری سے کوئی نہیں روک سکتا وزیراعظم کو بھی استحقاق نہیں ہے کہ وہ نیب کی کاروائی کا سامنا نہ کریں احتساب سب کے لیے ہے اسی ویشن کے مطابق کام ہو رہا ہے نیب لاہور کے دورہ پر گفتگو ڈی جی شہزاز ظلیم کی میگا کرپشن کیسز پر تفصیلی بریپنگ پنجاب نے پتنگ بازی کی کوئی اجازت نہیں صوبائی وزیر قانون نے واضح کر دیا بشارت راجہ کہتے ہیں بسند منانے کا معاملہ عدالت کی ثواب دیت ہے پنجاب میں اس وقت کائٹ پلائنگ ایٹ نافس ہے دھاتی دور سے امواد ہونا انتہائی افسوسناک ہے مصری شاہ میں بچے کی موت کا صرف نوٹس ہی نہیں لیا ذمہ داروں کے خلاف کارروائی بھی ہوگی سامنباد کے اکلوتے چلڈن پارک پر قانون کے رکھوالے قابض اس بغیر پوچھے بتائے پولیس جوکی قائم پارک کی ایک کنال ارازی پر چار دیواری جوانوں نے خیمے لگا لیے باک کے دروازے پر تالے بی ایچ اے بے بس شہری مایو سرکاری ارازی پر قائم عمارتوں پر قرائیوں کی مد میں بتری سرب وصولی کا معاملہ جل انتظامیہ محکمہ انٹی کرپشن کے ریڈار پر محکمہ انٹی کرپشن نے ڈی سی اور جل انتظامیہ کی مونیٹرنگ شروع کر دی بازاروں اور مارکیٹوں کے بعد اب سبزیوں اور فروٹ منڈیوں کی باری شہر کی پانچ فروٹ اور سبزی منڈیوں میں تھے جاوزاد کے خلاف آپریشن کا فیصلہ ڈپری کمیشنر سالح سعید کی ذریعہ صدارت فروٹ اور سبزی منڈیوں سے متعلق جلاس بادامی باگ سنگپورا ملتان روڈ کوٹ لکپت اور رائیونٹ فروٹ منڈی میں ہفتے سے آپریشن کا آگاز قیدی نمبر ڈبل فور سیون زیرو سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات مریم نواز، والدہ شمیم بیگم، حمزہ شہباز اور جنید صفدر کی کوٹ لکپت جیل میں ملاقات شاہد خاکا نباسی، مشاہد اللہ خان، خاجہ آصیف، رانہ سناولہ، رانہ تنویر، پرویز رشید بریم اورن سے ملاقات کے بعد واپس روانہ لیگی کارکنوں کی قائد سے اظہاری اکچہتی کے لیے نارے بازی، ملاقات کرانے کا مطالبہ، نواز شریف سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کی بھی ملاقات خیریت دریافت کی نواز شریف کا جیل میں ٹی وی نہ ملنے کا شکوہ صرف ایک اخبار ملتا ہے وہی سارا دن بار بار پڑھتا رہتا ہوں نواز شریف نے حال دل سنا دیا این آر او کی باتیں کرنے والے بتائے میں نے کوئی این آر او نہیں مانگا نواز شریف سے لیگی راہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی کہانی لاہور نیوز پر تحریک انصاف کو کون لائیا کیوں لائیا گیا اب تو ریڈی والا بھی پوچھ رہا ہے رانہ سناولہ کے کورٹ لگ پر جیل کے باہر بار بولے حکومتی مداخلت کے باعث سپریم کورٹے جی آئی ٹی رپورٹ مسترد کر دی رانہ سناولہ کا دعویٰ مشاہد اللہ خان کہتے ہیں عمران خان نے لانڈری لگا رکھی ہے جو بھی پی ٹی آئیو میں آتا ہے دھل جاتا ہے نواز شریف نہ سر جھکائے گا اور نہ کروڑوں چاہنے والوں کے سر جھکنے دے گا عزمہ بخاری بھی برہم کہا حکومت میں کوئی جان نہیں حکومت کارکنوں کو نواز شریف سے ملنے سے نہیں دے رہی سپریم کورٹ نے شریف خاندان کو سرٹیفائیڈ کلاسیفائیڈ اور کلیریفائیڈ جو ڈیکلیر کیا سپیڈ و بس میں سپیڈ سے کرپشن ہوئی فیاض الانسان جوہان کے مخالفین پر پار بولے فزر رحمان آصف زرداری اور آل شریف منتے کر رہے ہیں کہ کچھ لے لو اور جان چھوڑو حمزہ شہباز بھڑ کے مارتے ہیں انہیں اپنا حساب دینا ہوگا سیسیلین مافیا نے خزانہ لوٹا عمران خان بھر رہے ہیں سابق وزیر داخلہ چودری نصار علی خان کی ڈی سٹ کرنے کی تیاری حکومت اور اپوزیشن ایک پچ پر آگئے اپوزیشن ارکان نے بھی حکومت کے ترمیمی نوٹس کی حمایت کر دی حلق نہ اٹھانا عوام کی تصحیح اور مقدس ایوان کی توہین ہے ارکان پنجاب اسمبلی گھروں میں گیس پریشر کم بازاروں میں الپی جی نایاب سردیوں میں الپی جی مافیا کی چاندی ایک سو پندہ روپے کلو فروخت ہونے والی گیس سرکاری ریٹ سے دگنی قیمت پر فروخت ہونے لگی سی این جی سارپین کی مشکل آسان ہونے کے قریب پنجاب میں کل سے سی این جی پناہمی شروع ہوگی پائپ لائن کے مرمت کے بعد پاور سیکٹر اور فرٹیلائزرز کو گیس کی سپلائی بحال گیس بہران پر کابو پانے کے لیے حکومت کا بڑا فیصلہ ایم ڈی سوئی گیس امجد عطیب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ڈی ایم ڈی آمیر سفیل نے ایم ڈی مقرر نئے مینجنگ ڈائریکٹر کو گیس کی سپلائی سمیں تمام مسائل فوری حل کرنے کی ہدایر احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال کیس کی سمات ملزم کامران کے آنین عدیم زیار خالد کو اشتہاری قرار دینے کے لیے کارروائی کی اجازت ملزمان کے گھروں کو تالے لگے ہیں نیب حکام کا عدالت میں بیان ایک کرایادار ہے وہ بھی گھر چھوڑ گیا جو اپنے گھروں والے ہیں وہ کیوں نہیں آ رہے پولیس کے بیان پر عدالت کا استفسار پواد حسن پواد آہد چیما شاہد شفیق اور استرار سعید عدالت میں پیش سوائن فلو کے شہریوں پر وار نئے سال میں سوائن فلو کا پہلا مریض ریپورٹ ریویو سوسائٹی کی ساٹھ سالہ خاتون شاہدہ آفتاب میں مرز کی تصدیق ڈاکٹرز نے حالت خطرے سے باہر قرار دے دی لارس روڈ پر نامعلوم افراد کی فارنگ تاج باگ کا رہائشی نوجوان شدید زخمی پولیس نے زخمی نوجوان کو ہسپتال منتقل کر دیا ایس پی سیور لائنز رضا سفدر قازمی کہتے ہیں شواہد سے واقعہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ لگتا ہے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں طلاق نہ دینے پر سسرالیوں کی ہاتھوں سر مونڈنے کا معاملہ پولیس نے لڑکی شبانہ کے والے دشپاک کو گرفتار کر لیا لہوڈ نیوز نے کبیر ناوی نوجوان کی سسرالیوں کی ہاتھوں سر مونڈانے کی ویڈیو نشر کی تھی شاہی کلا لاہور میں زرزمین چھپے کچھ نئے راز آشکار تاریخی شاہی کلا سے طویل سرنگ اور زرزمین چیمبر دھریا اور سفاری زو میں ننے شیر کی آمد زو میں رون کے لگ گئیں تظامیہ ننے مہمان کی دیکھ بھال میں مسروح